مرد کو طاقت اور عورت کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا ہے غربت مرد کو ننگا کر دیتی ہے جبکہ پیسہ عورت کو میں نے حسین عورتوں کو عام طور پر بے زمیر اور لالچی پایا ہے عورت کو کم اگل کہنے والے عورت کی ایک ادا پر اپنی اکل کھو بیٹھتے ہیں عورت مرد پر بہت جلد اثر کرتی ہے اور مرد دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں پاگل ہو جاتا ہے جبکہ مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے اور اتنا گہرہ اثر کرتا ہے کہ عورت ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پر مردوں کو قتل کریں تو مرد صرف بائیولاجی کی کتابوں میں ملتے ویسے تو عورت آزاد رہنا چاہتی ہے ظاہر کرتی ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں مگر زندگی کے ہر موڑ پر مرد کی محتاج نظر آتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنا دکھ ترد سنانے کے لیے بھی مرد کا کندھا تلاش کرتی ہے عورت کبھی بھی مرد سے مطمئن نہیں ہوتی اس میں ہمیشہ بہترین کی گنجائش موجود ہوتی ہے کم اکل عورت اپنے شوہر کو گلام بنائے رکھتی ہے اور خود ایک گلام کی بیوی کہلاتی ہے اور ایک اکل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنائے رکھتی ہے اور خود کو اس کی ملکہ کہتی ہے عورت کے ہمدرد صرف چار مرد ہوتے ہیں باپ، بھائی، خوان اور بیٹا باقی کسی اور غیر مہرم مرد سے ہمدردی عورت کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے عورت امیر آدمی نہیں چاہتی خوبصورت یا شاعر بھی نہیں وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے اس کے دل کا حال جان سکے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہہ سکے کہ تمہارا گھر یہاں پہ ہے پتہ ہے مرد کسی کو چھوڑ جانے کا فیصلہ بہت جلد کرتا ہے اور بعد میں بہت جلدی پشتاتا ہے جبکہ عورت کسی کو چھوڑ جانے کا فیصلہ بہت دیر سے کرتی ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہے عورت جب ایک بار کسی کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ اپنے فیصلے پر کبھی پلٹتی نہیں حیاء اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتا ضمیر اور تدبیر جس مرد کے پاس ہو اس سے بڑھ کر کوئی بہترین مرد نہیں ہو سکتا مرد نہیں ہو سکتا